سب ایک ایمیل کی طرف آتے ہیں جمیل زفر لاہور سے ایمیل کرتے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں بے شک پیچھے ہیں لیکن اخلاقی اقدار میں ہم ویسٹ سے بہت آگئے ہیں اخلاقی اقدار کا تعلق آپ کے لباس کے ساتھ نہیں کہ شلوار پہنا ہے سکرٹ پہنا ہے آپ سمجھ رہے ہو آپ نے بلاوز پہنا ہے یا گمیس پہنی ہے اس کا تعلق بتاؤں وہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ فلانا سومو صلات کا بڑا پابان دوں نے کہا چھوڑو اس کو وہ معاملات میں بتاؤ کیسا ہے تو ہم ہمارے ہاں تو کوئی ڈھنکی چیز ہے ہی نہیں اللہ معاف کرے یہ گلہ سڑا ہوا معاشرہ ہے جس کے پلے ندامت بھی نہیں رہ گئی ایک تو تینل لیبل کہ بندہ نادم ہو میں گناتا ہوں چند چیزیں پوری دنیا محذب دنیا میں اس کا آپ کو ہزارمہ حصہ بھی زگندگی کا نظر آئے میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے حضور خود پیش کر دوں گا سنتے جاؤں آپ کم تولنا ملاوٹ جھوٹی گوائی عدالتیں جا کے دیکھو دھیر لگے ہوئے ہیں پیش عبر گواؤں کے ٹھیک ہے زخیرہ اندوزی تجاوزات ناجائز منافع خوری سرکاری اور نجی زمینوں پہ قبضہ پورے ملک کے جنگل بیچ کے کھا گیا ٹمبر مافیا مصنوعی مہگائی بلیک مارکٹنگ گندہ دودھ جالی دوائیاں جالی پاسپورٹ جالی ذاتیں جالی وزے بکروں کو حلال کر کے تکبیر پڑھنے کے بعد گندہ پانی انجیکٹ کرتے ہو بیچ میں تمہارے ڈاکٹر ہرتال کرتے ہیں تم اخلاقیات کی بات کونسی اخلاقیات پلے کیا ہے محذب دنیا میں جا کے کہو پوچھو کہیں یہ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں ان کو تمہاری بات سمجھ نہیں آئے گی آپ ادھر جا کے بات کرو یہ جالی دوائی تو نہیں ہے آپ یقین کرو وہ وہ سمجھنے سے ان کا ان کے گمان میں بھی نہیں کہ کوئی شیطان اور ابلیس جالی دوائی بھی بنا سکتا ہے اور دودھ میں ملاوٹ بھی کر سکتا ہے جو کس کی خوراک ہے آپ کے بچے کی آپ نسلوں کا قتل عام کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں اخلاقی اقدار آپ کے پل دیکھو بات سنو ایک اور بات استادوں کو مارنا افسوس نہ افسوس اچھا نیٹ پہ فہش مواد سرچ کرنے میں پہلا نمبر ہے اس ملکہ شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے نماز روزے کو بہانے بنا کے کام نہیں کرنا جلوں میں چرس کی بنیوی تسمیہ حج بیچ رہے آپ حجی بیچنے والے لوگ کس موں سے کہتے ہو گندی گلیاں آقا کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے تمہارے گھر گندے گلیاں گندی شہر گندے گاؤں گندے میں ہسا کرتا ہوں کبھی ٹریول کرتے ہوئے نا وہ کہتے ہیں کہ آہستہ کریں رفتار آہستہ کریں آگے آبادی ہے میں کہتا ہوں نہیں آہستہ کرو آگے گندگی ہے یہاں انسان کی موجودگی کا مطلب گندگی کا ڈھیر ہے کونسی چیز حضور نے قدم قدم پہ فرمایا یہ ہم اتنے میں اپنی بات کرتا ہوں میں اتنا بے حیاء ہوں میں اتنا بے شرم ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کی حرمت پہ جان قربان ہے آپ کی ہدایات کے بارے میں وہ قدم قدم پہ یہ تو ہیں ہی نہیں وہ جو کہتے ہیں جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ تم تو تم میں سے ہو ہی نہیں تم پہ تو ایک جالی لیبل ایسے ہی ہے جیسے کسی معلوم مسلحی کسی موچی سے کوٹ سلوا کے میں اوپر سیبل لو کا ٹیگ لگا لوں یہ ہے ہماری اصل حقیقت اخلاقی اخدار ویسٹ میں تصور نہیں کسی کو ماں بہن کی گالی دے لو برانی مناتا کہو سن اف بچ اگنور کر دے گا اسے کہو کہ تم چھوٹے ہو میں دیکھتا ہوں تم جاتے کہاں ملاوٹ دونبری گندگی غلازت کے ٹی سارے گھر کا کمڑا بار یہ معاشرہ تو مرہا حکمران کرپ نیچے تک پریزیلنٹ سے لے کے پٹواری تک خدا کا خوف کرو اخلاقی اقدار میں آگئے اخلاقی اقدار کو مزاق سمجھے ہوئے کوئی اور بات کریں کچھ اور ایمز میں روشن لائے اب بات سنیں چلتے چلتے ایک اور یہ وہ معاشرہ ہے بندہ اغوا کر کے اس کی سرجری کر کے اس کا گردہ نکال کے بیش دیتے ہیں اور اس کو کہیں ویرانے میں پھینک دیتے ہیں وہ ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے گردہ غائب ہے تو کوئی خدا کا خوف کرو مردہ فروش ہو کس من سے یہ کہنا کہ اخلاقی طور پر ویسٹ سے بہتر ہیں نہیں ہیں میں مروب نہیں ہوں میں ان سے لے کے نہیں کھاتا لیکن جس کو احساس ہی نہ ہو آپ نے اگر ایک خوبی ہے میں رشک سے دیکھوں گا ان سے اس میں مروبیت کیا آگئی اگر آپ مجھ سے قابل ہوں میں چھے گھنٹے پڑتا ہوں آپ دس گھنٹے پڑتے ہو جس دنیا میں زندہ ہو جس میں سانس رہ رہے ہیں اس پر ایک چیز بھی تم نے کانٹریبوری